کہ شریعت نے یہ متعین نہیں کیا ہے یعنی ہمیں اس بات کا پابند نہیں کیا ہے کہ ہم سفر کسی خاص دن کریں ہمیں آزادی ہے کہ ہم ہفتے کے سات دنوں میں سے کسی دن بھی اپنا سفر کر سکتے ہیں البتہ ایک حدیث ہے جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جمعیرات کے دن سفر کرنا یہ افضل اور بہتر ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے راوی قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعیرات کے دن سفر کرنا پسند کیا کرتے تھے اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو کی جو صحیح بخاری میں ہے کہتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوا کرتا تھا یا بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کریں تو وہ دن جمعیرات کا دن نہ ہو ہنی آسان لفظوں میں اکثر آپ جب سفر کرتے تھے تو سفر کا آغاز جمعیرات کے دن کرتے تھے تو ان حدیثوں سے ہمیں پتا یہ چلا کہ جمعیرات کے دن سفر کرنا جمعیرات کے دن سفر کا آغاز کرنا یہ مستحب ہے افضل ہے پسندیدہ ہے لیکن اگر کسی بھی وجہ سے انسان کسی اور دن سے اپنے سفر کا آغاز کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں کوئی شریعت نے تنگی نہیں یا پابندی نہیں رکھی ہے اس سے ایک بات کی وضاحت ہوتی ہے وضاحت یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات شاید آتی ہے یا آپ نے بھی سنا ہوگا یا آپ کے ذہن میں بھی بات آئی ہوگی کہ انسان جب جمعیرات کے دن سفر کا آغاز کرے گا تو اس کے دوسرے دن جمعہ آ جائے گا تو اس کی جمعہ کی نماز اور جمعہ کے دن جس کی بڑی فضیلتیں ہیں جس کی بڑی اہمیت ہے جس کا بڑا مقام ہے تو کبھی انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر وہ جمعیرات کے دن سفر کا آغاز کرے گا تو جمعہ کی نماز چھوٹ جائے گی یا جمعہ کی جو فضیلتیں ہیں اسے نہیں ملیں گی اور اس کے ذہن میں شاید یہ آیت بھی آئے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو دین کی اللہ تعالی کی کہ شاعر کا احترام کرے ان کی عزت کرے ان کی تعظیم کرے دین کی جو باتیں ان کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقوا ہے تو کسی انسان کسی مسلمان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جمعہ کے دن سفر نہ کیا جائے کیونکہ جمعہ کے دن اہمیت کا حامل ہے اس کی فضیلتیں ہیں جمعہ کے نماز کی فضیلت ہے اور اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں ہمیں جمعہ کی نماز اپنے شہر میں پڑھنی چاہیے اس دن سفر نہیں کرنا چاہیے اس سے پہلے سفر نہیں کرنا چاہیے تاکہ جمعہ کی نماز ہم اپنے شہر میں اپنی بستی میں پڑھ سکیں لیکن یہ جو سوچ ہے یہ دینداری کے جو جذبات ہیں شریعت اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہمارے دینی جذبات کو دینداری کے جذبات کو ہمارے جو یہ جذبات ہیں اس کو شریعت کا پابند ہونا چاہیے اور شریعت نے ہمیں ایسا کوئی پابند نہیں کیا ہے کہ ہم جمعیرات کے دن سفر نہ کریں یا جمعہ کے دن سفر نہ کریں بلکہ ہمیں اجازت ہے بلکہ نبی کا طریقہ نبی کی سنت ہی یہی تھی کہ آپ جمعیرات کے دن سفر کیا کرتے تھے اور جانتے پرانا سفر جو ہے لمبا ہوا کرتا تھا تو واضح ہے کہ جمعیرات کے بعد جمعہ آئے گا اور نبی کی نماز جمعہ کی نماز چھوٹ جائے گی صحابہ اکرام کی جمعہ کی نماز چھوٹ جائے گی تو یہ جو کبھی ذہن میں انسان کے خیال آ سکتا ہے کہ ہمیں جمعہ کے دن سفر نہیں کرنا چاہیے یا جمعیرات کے دن سفر نہیں کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کی نماز ہم اپنے بستی میں پڑھے تو شریعت نے کہا شریعت کے تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ ایسی کوئی پابندی ہم پر آپ پر نہیں ہے انسان جمعہ کے دن سفر کر سکتا ہے جس کے بعد جمعہ ہوگا اور نماز چھوٹ جائے گی اس کی اسے زہر پڑھنی پڑے گی یا جو انسان جمعہ کے دن بھی سفر کر سکتا ہے جس میں صبح کرے گا تو اس کی جمعہ کی نماز چھوٹ جائے گی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بتانا کہنا مقصود یہ ہے یہ وضاحت کرنی ہے کہ یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے شریعت نے ہم پر ایسی کوئی پابندی نہیں دگائی ہے اور جمعہ کی تعظیم کا یہ تصور جو ہمارے ذہن میں ابتدان پیدا ہوتا ہے شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہاں بتا ایک بات چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جب انسان سفر میں ہوگا تو وہ واضح ہے کہ وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھے گا سفر میں بلکہ زہر کی نماز پڑھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کیا کرتے تھے آپ کے ساتھ بعض دفعہ ایک بڑی جماعت صحابہ اکرام کی ہوا کرتی تھی لیکن پھر بھی آپ سفر میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے بلکہ زہر کی نماز پڑھا کرتے تھے جمعہ کی نماز پڑھا کرتے تھے